موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس موضوع کے ساتھ میں ناظرین کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے چیرے کے کیل محاسے اور چھائیوں ناظرین آج کل یہ تمام مسائل بہت بڑھ چکے ہیں اور بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس پرابلم کی وجہ سے پرشان ہیں اور یہ سکن کے لیے بہت تکلیفتے مرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیل محاسے اور چھائیوں کی وجہ چیرے کی رنگت کے ساتھ ساتھ چیرے کی کشش بھی مان پڑھ جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیل محاسے کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کے سباب کیا ہے ہمارے جسم کی جلد میں کئی غدود ہیں جن میں پسینے والے غدود کے علاوہ چکنائی تیار کرنے والے غدود بھی شامل ہیں جو ہتھیلی اور تلوے کے سوائے سارے جسم پر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان دو حصوں میں پسینہ تو آتا ہے مگر چکنائی نہیں ہوتی ان غدودوں کے موں جلد کے مسامات میں کھلتے ہیں قبل از ہی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کیل محاسے کا سبب ان غدودوں کی سرگرمی ہے لیکن جدید طبی تحقیق کے مطابق چکنائی پیدا کرنے والے غدود سے آگے بالوں کی جڑوں سے اوپر بھی بہت باری قسم کے چکنائی پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں اس کی جگہ ہی خون کی رگیں اور خون کی نشنمہ کرنے والے اہم اجزاء بھی ہوتے ہیں جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو جسم کا دفعی نظام اس کی مرمت نہیں کر پاتا تو داگ دبے زائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے ہم کیل محاسے کہتے ہیں کیل کے پھٹ جانے پر تضاب جلد کو متوارم کر کے وہاں سرخی اور درد کا سبب بنتا ہے اگر کیل میں سوزش بڑھ جائے تو اس میں پی پڑ جاتی ہے جسے فنسی کہتے ہیں جلد بھی محاسوں کا سبب حد سے زیادہ چٹ پٹی گزاؤں کا استعمال بھی ہے اس کے علاوہ خواتین جن کو محواری میں دشواری آ رہی ہو ایسی خواتین کو بھی سکن پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے چہرے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ہارمون جو بلوگت کے دوران جسم سے انڈروجن کا اخراج کرتا ہے جس کا بنیادی مقصر جلد میں تیل کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس ہارمون کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے بھی جلد پر کیل محاسے بن جاتے ہیں نوجان لڑکے اور لڑکیاں آج کل تیز مسالہ جات اور فاس فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے چہرے پر کیل محاسے اور چھائیوں بننا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی سکن کی صفائی نہیں رکھتے اس کی وجہ سے بھی ان کے سکن پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ناظرین اس کے بعد میں آپ کو کیل محاسوں اور چھائیوں کی علامات بتاتی ہوں اس سے پہلے جو میں نے وجوہات اور اسباب کا ذکر کیا ہے ان اسباب کے یا ان وجوہات کی نتیجے میں چہرے پر پیپ برے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان دانوں کو نوچ لیا جائے تو سکن پر گہرے نشان رہ جاتے ہیں بعض خواتین اور مردوں کو بغیر پیپ کے دانے نکلتے ہیں جو عمومن سیارنگت کے ہوتے ہیں جیسے کہ گرمی کے دانوں کی طرح سرخ رنگ کے باریک دانے بھی نکلتے ہیں جن کی وجہ سے سکن پر بہت زیادہ خارش یعنی الرجی ہوتی ہے ناغ اور گال پر کالے اور سرخ رنگ کی چھائیاں بان جاتی ہیں جو چہرے پر بہت ہی بدصورت اور بدنما لگتی ہیں ان معامل کے بعد نہ صرف چہرے کی جلد لٹک جاتی ہے بلکہ چہرے کے مسامات بھی بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ چہرے کی شگفتگی اور رانائی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ چہرے میں جو کشش ہوتی ہے وہ مان پڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو اس جلد کی تکلیف دے مرض سے نجات کے لیے احتیاطی تدابیر اور پرحیز بتاتی ہوں کیونکہ اس مرض میں ہماری روزمرہ کی خوراکہ بہت زیادہ عمل دخل ہے سب سے پہلے کھانے والی گزائیں میں بتاتی ہوں جو عموماً کھانے چاہیے اس میں دہی، دودھ، مولی، گاجر، شلجم، چکندر، توری، قدو اور پھلوں میں سپیشلی انار، علو بخارہ، جامن یہ سب جلد کے ان امراض کے لیے موضوع ترین گزائیں ہیں انہیں اپنا معمول بنا لیں اور اسی طرح اس کے بعد پرحیز میں میں بتاتی ہوں کہ تیز میرچ، تیز مسالے والی چیزیں، کھٹی چیزیں، تلیو ایشیا اور فاس فوڈ وغیرہ سے پرحیز کریں اعتیتی تدابیر میں سب سے پہلے سوائی کا خیال رکھیں جسم کے جس حصے پر دانے نکلے ہو یا چہرے پر دانے نکلے ہو تو ان پر ہاتھ لگانے کے پاس باقی سکن کو ہاتھ مت لگائیں ہاتھ کو فوراں دھویں اس کے علاوہ ذہنی دباؤ، نزلہ زکام، نیند کی کمی اور سورج کی روشنی میں جانے سے بچیں دانوں کو ہرگز مت نوچیں اس کے علاوہ مسنوع چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں میرچ اور مسالے، دارشیا یا بزاری اشیا خردنی سے پرحیز بہت زیادہ ضرور ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے آپ چہرے یا جل کے کسی حصے پر بننے والے کیل محاصے اور چھائیوں سے بچ سکیں گے یا اگر آپ ان خوراکہ استعمال کرتے ہیں تو جو آپ کے دانے نکلے ہوئے ہیں یا جو آپ کے چہرے پر چھائیاں بننی ہوئی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی خوراکے ضرور تو ناظرین اب میں آپ کو کیل محاصے اور چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طبی طریقہ علاج بتاتی جلد کے تمام امراض بشمول کیل محاصے چھائیوں کے علاج میں سب سے بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات مختلف سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں حتیٰ کہ ان بازاری کریموں اور ادویات کا انفیکشن بہت زوقات جلد کے کینسل کا سبب بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ خواتینوں حضرات جلدی امراض اور جلد کی خوبصورتی کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج ہی کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے دارے کے ڈاکٹرز، حکمہ، سائنسانوں، فارماسسٹ اور تیبی مہرین کی مکمل میڈیکل بورڈ نے مرض کی اثر اسباب کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید، تیبی مشاہدات اور حکیم و ڈاکٹر تارک محمود کی زیر سرپرستی میں جلد پر بننے والے کیل محاصے اور چھائیوں کا مکمل علاج دریافت کیا ہے تاثیر دوہانے کی علاج کی خاص بات یہ ہے کہ جلد کی خوبصورتی کو متاثر کے بغیر ہی جلد پر بننے والے کیل محاصے اور چھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں ایک اور بات یہ تاثیر دوہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو یہ مسئلہ دوبارہ درپیش نہیں ہوگا آپ کی سکن پر جو دانے نکلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چھائیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس علاج سے ہمارے پاس اس مسئلے کی شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں میں تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ مارکیٹ میں ملنے والی کیمیکل زیادہ کریموں اور دوسری ناکس مرہم کا استعمال چھوڑ دیں ان کا استعمال ترک کر دیں اور قدرتی طریقہ علاج پر ہی بھروسہ کریں تاثیر دوہانے پر تشریف لائیں اور مکمل جیکب کے بعد میڈیسن ہے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے جلد کے ان تمام تکلیف دے امراض یعنی کیل محاسے اور چھائیوں سے مجات حاصل کریں اس لاج کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ خون میں موجود فاسط ماتوں کو مکمل طور پر فلٹر کرتا ہے جسے صرف چند ہی دنوں میں کیل محاسے اور چھائیوں کا مزید بننے کا عمل رک جاتا ہے تاثیر دوہانے کا علاج جلد کو منتاثر کیے بغیر ہی کیل محاسے اور چھائیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو ختم کرتا ہے آپ کو اس تکلیف دے مرد سے نجات دل لاتا ہے اور آپ کے چہرے کو خوشتوار اور خوبصورت بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جلد میں ہونے والے تمام امراض یعنی کی اگر آپ کے دنیں نکلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ چھائیاں بن گئی ہیں کیل بن گئے ہیں ان کو ختم کرتا ہے آخر میں میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک لازمی کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس معلومات سے فائدہ اثر کر سکیں ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں ہمارے موبائل نمبرز ہیں ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی ہے تاسیردواخانا at gmail.com آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.tasirdواخانا.com www.tasirlabs.com www.tasirherbalpharma.com www.drtarsir.com تاسیردواخانا کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331-560-7654 0332-560-7654 0315-5530-536 0312-577-3239